اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے MSPT, Grace Marks کے بارے میں سٹوڈنٹس کو ہونے والے confusion کے بارے میں سب سے پہلا confusion online exam میں Grace Marks اور Condonation ملتا ہے کیا تو اس کا جواب ہے ہاں online exam میں بھی Condonation اور Grace Marks ملتا ہے اگر آپ کو Grace Marks اور Condonation کی Condition کیا ہوتی وہ جاننا ہے تو description میں دیئے گئے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو confusion no.2 backlog کے پیپر میں Condonation اور Grace ملتا ہے کیا تو اس کا جواب ہے ہاں backlog پیپر میں Condonation اور Grace ملتا ہے confusion no.3 Condonation Marks اور Fail Subject کو Marksheet پر کس طرح دکھایا جاتا ہے تو آپ اس image میں دیکھ سکتے ہو Condonation Marks at the rate sign سے اور اگر Subject میں Fail ہوں گے تو star سے اس Subject کے آگے Mark کیا جاتا ہے example کے لیے آپ یہ Mark Sheet دیکھیں یہاں fluid mechanics and machinery Subject کے آگے star ہے پاسم کے لیے minimum 28 Marks چاہیے ہوتے ہیں اسے 14 ہی ملے ہیں تو یہاں Condonation نہیں دیا جا سکتا یعنی student fluid mechanics and machinery Subject میں fail ہو چکا ہے اور اب واپس اسی Subject کی backlog exam دینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اس سے student کو اب 22 Marks ملے ہیں تو اب اسے 10 Marks کا Condonation دے کر پاس کر دیا گیا ہے 22 کے آگے دیکھ سکتے ہو آگے rate کا symbol دیا ہوا ہے یہ Condonation دینے کا جو criteria ہے اس کا ویڈیو description میں دیا ہے وہ آپ ایک بار دیکھ لیجئے ویڈیو informative لگا ہو تو ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کا ویڈیو چگی expansive ویڈیو ٹ vیک چکی passing